السلام علیکم میرا نام محمد خمبالیا ہے میں دعوت سمزارمری میں جنرل مینیجر ہوں جی ہم لوگ یہ ائرکرافٹ بومز بناتے ہیں ائر فورس کے لیے جو جہاز سے گرائے جاتے ہیں اس میں سب سے چھوٹا جو ہوتا ہے وہ دھائی سو پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور پھر وہ جو سب سے بڑا والا ہے وہ دو ہزار پاؤنڈ تک اس کا وزن ہوتا ہے اور الحمدللہ دنیا میں ہم لوگ پانچ یا چھے کمپنیز میں سے ایک ہیں جو یہ پوری رینج بناتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آٹومیٹک گرنیڈ لانچر ہے اس کے ساتھ بیلٹیڈ ایمیونیشن ہوتا ہے اس کی رینج 2.2 کلومیٹرز رینج ہے اس کی اور یہ تقریباً تین سو راؤنڈ ایک میلٹ میں فائر کر سکتا ہے یہ انٹی ائرکرافٹ مشین گن ہوتی ہے 12.7 میلی میٹر کی اس کا ماؤنٹ ہے یہ ہماری آرمی استعمال کرتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جو اشیاء دیکھ رہے ہیں یہ سارے گن کے ماؤنٹس ہیں کچھ سموک لانچرز ہیں جو ٹینک وغیرہ پہ لگتے ہیں آرمیڈ پرسنل کیریئر پہ لگتے ہیں جب اس نے کیموفلاج کرنا ہو تو وہ یہ سموک سکرین کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہی ہم نے سپائیڈر ماؤنٹ رکھا ہوا ہے یہ ریموٹ آپریٹڈ ماؤنٹ ہے اس میں جو سپاہی ہوتا ہے وہ پیچھے بنکر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیمیرا لگتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے سب کچھ کے کیا ہو رہا ہے اور اگر اس نے کہیں فائر کرنا ہو کسی چیز پہ تو وہ نشانہ لے کے فائر بھی کر سکتے ہیں یہ زیادہ بورڈر سیکیورٹی اور یہ جو باؤنڈری والز پیریفری سیکیورٹی ہوتی ہے اس پہ استعمال ہوتا ہے یہ ملٹی گرنیڈ لانچر ہے اس میں چھے راؤنڈ ہوتے ہیں گرنیڈ لانچر ہے اس کی پانچ سو میٹر رینج ہوتی ہے اور اسی طرح پھر یہ اوپر یہ سنگل شوٹ ہے اس میں ایک ہی لگتا ہے گرنیڈ لانچر ہے اس کی بھی پانچ سو میٹر رینج ہے یہ ٹیر گیس گنز ہے اور باقی کچھ پھر ٹریننگ کا سامان ہے آرمی کے لیے ہم یہ نائن ایم ایم کے پسٹلز بھی بناتے ہیں اس میں دو قسم کے پسٹلز ہوتے ایک تو یہ پولیمر فریم والا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر ایک الومینم فریم والے پسٹلز بھی ہیں اور الحمدللہ یہ آرمی کے جب ٹرائلز ہوئے تھے اس میں ہمارے یہ پسٹلزویں ٹاپ تھری میں تھے اور گلوبل ساری دنیا سے اٹھانہ برینڈز آئے تھے جس میں سے ہم لوگ ٹاپ تھری میں تھے پھر اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں تو شوٹ گنز لگی ہوئی ہیں یہ پمپ ایکشن شوٹ گنز ہوتی ہیں بارہ بور ان کا کیلبر ہے جس میں سے کچھ شکار وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے کچھ سیکیورٹی کے لیے یہ ہماری آرمی بھی استعمال کرتی ہے اور ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے یہ اس میں الگ رنگ ہیں اگر آپ کو کسٹمائز کرانا ہو جیسے اس پہ وہ ہاتھ سے کام کیا ہوئے سارا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو لوکل رو مٹیریلز ہیں جو لوکل سامان ہے اس کو استعمال کیا جائے تو اس میں ہم نے اس بندوق کا نام کیونکہ ہم پشاور سے ہم نے اس کا نام ڈی اے سے خان رکھا ہے اس میں یہ جو لکڑی ہے یہ سواد کی لکڑی ہے اکھروٹ کی جو چمڑا ہے وہ چارسدہ سے ہم کام کرواتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لیدر کا کام بہت مشہور ہے جو یہ ہاتھ کا کام ہوتا ہے وہ جو ہمارے لوکل کاریگر ہیں ان سے ہم لوگ یہ کام کراتے ہیں اور باقی یہ جو چیز بنی ہوئی ہے وہ سین سی مشین پر بنی ہے ایکسپورٹ کوالٹی ہے بلکہ ایکسپورٹ ہوتی بھی ہے ہماری سارے پاکستان میں ہمارے ڈیلرز ہیں آپ کو انفرمیشن ساری ہماری جو ویب سائٹ ہے ڈاودسنس ڈاٹ کام ڈا او ڈی ایس او این ایس ڈاٹ کام اس پہ آپ کو گل جائے گی گی موسیقی